اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے کیسے گزری جی آپ لوگوں کی عید پاکستان میں تو آج دوسرا دن ہے عید کا لیکن یہاں پہ تیسرا دن ہے اور چھٹیاں بہت ہی کم ہوئی تھی اور کل سے جو ہے منڈے سے ہمارا بچوں کی سکول بھی سٹارٹ ہے اور میرا بھی سکول سٹارٹ ہے تو بس بیزی بیزی آج کا دن بلکل ہی بیزی گزرا تھا ہمارا سنڈے کا تو یہ عید کی جو ویڈیوز ہیں عید کی جو تیاری تھی ہماری کیسے گزری ساری عید وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ بھی ضرور بتائی گا کمنٹس میں کہ آپ کی عید کیسے گزری تو یہ میں نے جو ہے وہ اپنی فرنڈز کے لئے جو عیدی پیک کی تھی وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کیا کیا پیک کیا تھا اور یہ میں نے کوشش کی تھی کہ تھوڑا سا اس بار ڈیفرنڈ کروں تو میں نے ایک پاستا کا پیکٹ تھا باسکٹ میں اس کے علاوہ یہ سوائیاں تھی پاکستانی اور بریانی مسالہ افکورس ہر کوئی یوز کرتا ہے ساتھ میں ان کے لئے ایک ایک میں نے کرتا آرڈر کیا تھا پاکستان سے ہی وہ میں نے ان کو دیا تھا کیونکہ سٹیچ کپڑے زیادہ بہتر رہتے ہیں انسٹیچ سے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا ڈیکوریشن پیس تھا کریم تھی کوکنگ کریم میں نے کہا جو بھی یہ چیز بنائیں گی نہ مجھے یاد کریں گی اور اس طرح سے میں نے پھر یہ دوسری تین فرنڈز تھی تو ان تینوں کے لئے میں نے اس طرح سے ہر چیز ایک باسکٹ میں ڈال کے اس کو نیٹ میں نے لی تھی پاکستانی مارکٹ سے تو اس سے میں نے اس کو پاک کر لیا تھا اور یہ جو ایڈیبا آپ کو نظر آرہا ہے اس میں میں نے براؤنیز ڈالی تھی اور یہ میں نے ان کے لئے بنائی تھی کچھ گھر کے لئے بنائی تھی اور کچھ ان کے لئے میں نے بنائی تھی اور براؤنیز بہت اچھی بنی تھی مجھے ابھی تک فیسے فیڈ بیک نہیں آیا ان کی طرف سے آج دو دن ہو گئے عید کو یہ خیر ابھی میں ان کو پوچھتی ہوں کہ کیسی لگی ان کو براؤنیز تو یہ میں نے وہی آلمنٹس یہ آلمنٹس نہیں تھے نٹس والی تھی والنٹس والی بیٹی کروکر کے پیک سے ہی میں نے بنائی تھی اور اچھی بنی تھی بہت اچھی بنی تھی اور ان کو اس طرح سے میں نے جارز میں میں نے رکھ لیا تھا اور یہ بھی میں نے ان کے ساتھ جو اید باسکٹس تھی ان کے ساتھ میں نے پیک کر کے تو رکھ دیا تھا اور آئیڈیا ان کو اچھا لگا تھا لیکن براؤنیز کا مجھے رویونی آئے اس کے بعد آگیا جی اید کا دن اید کی جو ڈیکور تھی ٹیبل سیٹ اپ تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ آلڈی شیئر کر دیا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میری پریویس ویڈیو دیکھ لیں اور یہ ہماری ون ڈیش پارٹی تھی تو اس لئے سب نے پارٹی سپیٹ کیا تھا اور سب نے ایک ایک چیز بنائی تھی یہ میری ایک فرنڈ ہے اس کی بھابی وہ لے کر آئی تھی گول گپے بنا کر اور یہ میری فرنڈ نے نیچوز اور بنائے تھے چکن مایو سینڈوچیز اور یہ میں نے پیزا بند سے جو میں نے سوچ کر کے میں نے یہ بریڈڈ پیزا بنا لیا تھا کیونکہ پیزا بند میں بہت ٹائم لگنا ہے والا تھا اس لئے سب نے آئیڈیا دیا کہ آپ یہ بنا لو ساتھ میں میری ایک دو چکن کباب بنا کر لے کر آئی تھی اور میں نے چکن ونگز بنائے تھے یہ بچے ماشاءاللہ سے بہت پیارے لگ رہے تھے ہر کوئی مہندیاں اپنی ان کی ریڈی تھی چوڑیاں ریڈی تھی اور کپڑے اچھے ماشاءاللہ سے سب نے پہنے ہوئے تھے بہت پیاری لگ رہی تھی ساری بچیاں اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور یہ میری دوست جی بریانی بنا کر لے کر آئی تھی اور اس طرح سے پورا ہمارا ماشاءاللہ سے ہاؤس فل تھا ٹیبل فل تھا اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے سب کا دستر خان سب کے گھروں کو ہستا مسکراتا اور میٹھے میں میں نے بنائی تھی یہ ایک نو بیک پوڈنگ تھی اور یہ بہت مزے کی بنی تھی سب کو بہت پسند آئی ریسیپ انشاءاللہ میں نیکس ٹائم ریکارڈ کروں گی ساتھ میں ہم نے لوٹس ڈیلائٹ بنایا تھا اس کے بعد جی فرینڈز کے جانے کے بعد ہم لوگوں نے پلان کیا کہ رات کو ہم بچوں کو کہیں لے کر چلتے ہیں تو یہ قریبی ایک مال میں بچوں کے لیے پی جے ماس کا شو لگا ہوا تھا وہ بچوں نے انجوائی کیا اچھا شو تھا اچھی انٹرٹینمنٹ تھی بچوں کے لیے اور دن اچھا گزر گیا ٹائم رش بہت تھا ویسے بہت زیادہ رش تھا اور خیر اسی مال میں ہم جاتے ہیں ہر عید میں پہلا دن ہمارا اسی مال میں ہم پائے جاتے ہیں اور بس یہی تھا نیکس دے ہم نے پلان کیا کہ ہم لوگ چلتے ہیں جی ماؤنٹینز پہ نا جبال افید ہمارے یہاں پہ ہے ایک بہت ہی فیمس جگہ ہے لیکن اوف توبہ 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 اتنا رش تھا اتنا رش تھا کہ بس یعنی دو میل باہر ہی لائن لگی ہوئی تھی اور پولیس بھی وہ بہت زیادہ تھی اور وہ انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے جلدی تو اس لیے ہم وہیں سے نا بس واپس گھر کی طرف مڑ گئے کہ بس کہیں اور چلتے ہیں تو کہیں اور بھی نہیں جا سکے کیونکہ تھک گئے تھے بہت زیادہ یہ جگہ تھوڑی دور ہے ہمارے گھر سے تو بس ہم مال میں ہی تھوڑا سا گھوم کی ہم نے کھانا کھایا اور پھر ہم لوگ گھر واپس آگئے تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میری یہ جو پودا ہے یہ کون سا والا ہے میں نے چھوٹے سے پلان تھوڑے تھوڑے رکھے ہوئے اپنے گھر کے باہر ہی تھوڑے سے آوڈور ایریا تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ میں نے یہ میرے بھنڈی دیکھیں ہو گئی ہے بھنڈی جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ میرے ہو گئی کیسے ہو گئی کہ میری نیبر نے مجھے وہ دیئے تھے سیڈز اس کے وہ میں نے بس ڈالے اور آرام سے یہ ہو گئی اس کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا جبکہ میں یہ ہری مرچیں اور لیمن اور ٹومیٹوز کب سے میں ہو گانے کی ٹرائے کر رہی ہوں لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوتے ہیں مرچوں کے ابھی پھول آ گئے ہیں تو دیکھیں اب یہ زیادہ گروہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی پہلے بھی پھول آ گئے تھے لیکن جب وہ لگنے لگی تو وہ جل گئی تھی اس کے بعد جی آج کھانے کے لیے میں بنا رہی ہوں بریانی پلاو بریانی یہ ذرا مکسہ ہوتا ہے اگر آپ کا پلاو اور بریانی دونوں کھانے کا دل کر رہا ہے تو آپ ان کو ایک ساتھ مسالہ ڈال کے بنا لیں تو یہ بھی بہت اچھے بڑتے ہیں چاول ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ہم نے لنچ اور ڈینر ایک ساتھ ہی کیا تھا کافی لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ اٹھے لیٹ تھے تو ناشتہ بھی دیر سے ہی کیا تھا خیر عید ہماری بہت اچھی گزری اور آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ کی کیسی گزری اور کیسا لگا آپ کو میرا ویلوگ پچھلے میرے ویلوگ پہ اتنے اچھے مجھے ویوز نہیں آئے تو پلیز مجھے نہ آپ سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی میرے چینل کو ضرور شیئر کریں آپ کی سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تینک یو فور ووچنگ اللہ حافظ